ان کا ہوا کا جگہ ہوتا ہے ادھر ہوا چلتے ہیں نیچے سے ہوا نکلتے ہیں پورا تو اس سلو میں نکلتے ہیں پھر یہ جگہ ان کے بنے ہوتے ہیں یہ ڈس پکڑ لیتا ہے نا پھر اس کا ہوا نہیں ملتا ہے زیرو میٹر بیٹری کیوں نہ لگی ہو وہ ڈیڑ ہو جائے اس کا یہ سمجھیں کہ یہ جیسے ناک سے بندہ کرتا ہے سانس موں سے اور ناک سے دونوں سے لیتا ہے یہ اس کا یہی ہے ناک ہے اس کا صحیح اکثر ہیبرٹ گاڑیوں کی بیٹرییں خراب ہو جاتی ہیں جیسا کہ پریئس ہے اس کی بیٹری کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتی ہے اس کا ایک ٹائم ہے اس کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کو کہاں لے کر جائیں کیسے اس میں سیل ڈالے جاتی ہیں کتنی ویلی ہونی چاہیے سیلز کی تو وہ ٹھیک ہوتی ہے بیٹری کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی اور کون سے ایسی ورکشاپ ہے جہاں پر لے کر جائے جائے جو بڑی ایمانداری سے کام کریں گے تو یہ آج ہم آپ کو بھی اس ویڈیو میں سارا دکھائیں گے امید ہے کہ آپ کے ان نالج میں کافی اضافہ ہوگا نہیں ہے بھی کھولیں گے تو پھر لوڈ ڈالیں گے اچھا تو کیوں ڈالیں گے اس میں کیا مسئل ہے اس میں سیل اخراب ہوں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو نہیں ٹھیک ہو جاتی ہے تو نئی بیٹری ڈالنے چاہیے یا نئے سیل ڈالنے چاہیے نئی بیٹری ڈالنے چاہیے نئی بیٹری ڈالنے چاہیے لسمان نہیں آرہے یہ جی ایک پریس کاری ہے دو دا دس موڈل کی اس کی بیٹری میں کوئی ارر ہے دیکھنا ہے کون جو سیل ویک ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیل ویک ہو تو نئی بیٹری ڈالنے چاہیے یہ جی آجی عزاد صاحب کی ورکشاپ ہے جگہ کونسی جگہ یہ کچھا کچھا آئی جی پی روڈ پر کچھا سٹاپ پر یہ ورکشاپ ہے یہاں ساری ہیبریٹ گاڑی ہیں جاہاں وہ روپیر کی جاتی ہیں یہ دیکھیں جی کافی سارا سامان ادھر پڑا ہوا ہے یہ یہاں پر بھی کافی سامان ہے ساری چیزیں یہ روپیر شاہ رہے ہیں بیٹریز آجی صاحب کیسے ہیں آپ کتنے عرصے سے آجتاب کر رہے ہیں بس یہ گوڑے ہو گئے ہیں اس کام میں چھوٹے سے دیکھتے ہیں تو یہ کیسی ہے ہیبریٹ گاڑیاں لوگوں کیا مشروع رہیں گے لینی چاہیے ہیں اچھی گاڑی ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گاڑی لیتے ہیں پھر بیٹرییاں چینج کراتے ہیں وہ تو اپنا ایک ٹائم ہے اس کی لائف ہے نا جی جو اس کی لائف ہے وہ پوری کر کے تو اس کے بعد یہ چیزیں تو اپنی لائف کے مطابق ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا اگر اس پر چیز صحیح لگی ہو تو یہ سالوں سال چلتی ہے کچھ بیٹرییاں ہمارے پاس ایسی ہیں جو دو سال ورنٹی میں وہ اگر پانی نہ لگے تو آٹھ دس سال بھی کدھر نہیں جاتی ہے پانی کیوں بہتا ہے نا بارش کا پانی یا دلانہ اس کو تو ایبرٹ کو تو پانی زہر ہے اس کے لئے پانی پہ بیٹری ہوتی ہے سمجھ گے پانی تو اس کو ٹچی نہیں کرنا اندر سے پانی اس کو ٹچی نہیں کرنا یہ جو آ رہی ہے یہ لیتھیوم آئین ہے لیتھیوم آئین یہ نئے مادل میں آتی ہیں سترہ اٹھارہ انیس میں آ رہی ہیں دو سال تو ہماری ورنٹی ہے اس کی ٹھیک ہے جی دو سال ہماری ورنٹی ہے تو وہ نہیں خراب ہوتی ہے ہم نے چار چار پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں گاڑیوں کو لگی ہو گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پہیس ہے پھر بزا چلے گا لوڈ پہ جب یہ اپنی ورٹیج پہ آئی گی تو پھر ایک ایک سیل ہم سیریل پہ چیک کریں گے تو جو اس میں ہوگا وہ سامنے آ جائے گا جو سات سے اوپر ہوگا وہ سٹینڈ بائی ہے جو اس سے نیچے گرے گا تو وہ سیل ختم ہے یہ لوڈ پہ لگانے لگیں یہ لوڈ کون سا ڈالتے ہیں دو سو بیس وولٹ کا یا کیا لوڈ ہوتا ہے یہ ہزار وارٹ کا لوڈ ڈالیں گے اس کے پر تو پھر آئیڈیا ہو گا اس بلب کا ہزار وارٹ کا بلب ہے یہ اس کا وولڈ ڈالیں گے جی یہ ہم نے لگایا ڈی سی ٹیک ہو گیا یہ ہم ابھی لوڈ پہ لگا رہے ہیں ٹیک ہے نا یہ دو سو تئیس ہے یہ گاڑی سے اترتی ہے دو سو اٹھائیس تیس ہوتا ہے جب یہ ڈس چارج ہوگا ایک سو نبے پہ اس کو ہم چیک کریں گے فی سیل سیون سے نیچے ہوگا تو وہ ڈیڈے خراب ہوگا جو لیمنٹ میں سیون ہوگا تو وہ ٹیک ہے وہ کیا حصہ ہے تو اس کی یہ بیٹی جو کمزور ہو پھر بھی ایبریج وہ نہیں جیتی جیسے اس کو جو ایبریج ہے اس کی وہ اس کو انیس بیس گرمیوں میں سترہ اٹھارہ سردیوں میں وہ بائیس پہ بھی چلی جاتی ہے ایسی نہیں چلتا گرمیوں میں ایسی آن ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ آتے ہیں اکثر زیادہ بیٹرییں جو ہے نا وہ گرمیوں میں خراب ہوگی جی کیونکہ گرمیوں میں ایسی آن ہوتا ہے جب ایسی چلتا ہے تو انجن پہ بھی لوڈ پڑتا ہے میں آپ کو برنٹی دیتا ہوں تو کل آپ واپس آجائیں پہلے وہ بلٹے چیک کیے جاتے ہیں اس کے بلٹے چیک کر کے بلٹے کی تسلیح کر کے پھر ہم لگا گئے ہیں ہم جب کنٹینر سے اٹھاتے ہیں تو ہمیں آتے کہ ہنٹے کی کیا ایک منٹ کی بھی برنٹی میں جیسے ہی مال اترا وہ نیچے ڈیری لگاتے ہیں پھر وہ آپ بولی دیں گے کانوں میں جا گے بولی دیں گے میرے اتنے ہیں دوسرے کے اتنے ہیں تو جس کی بولی دو پیسے اوپر ہوگی تو اسی کو مال دیں گے ہم تو دیتے ہیں نا ابھی کسٹمر سے ہم پیسے لیتے ہیں کسٹمر کو کیا بتائیں کہ وہ کہتا ہے جی اس کی ورنٹی کیا ہے ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تو کون پیسے بڑھتا ہے جب اس کو ورنٹی کبھی ایسا نہیں ہوا جی جی وہ پھر لیتیم آئین ہے یہ نکل والے سیل ہیں وہ لیتیم کے وہ جو ہے نا لیکوڈ ہے وہ اور چیز ہے نہیں ریٹ تو بڑھ گئے ابھی تو ریٹ میں کنٹینر آئے گا تو میں نیا ریٹ آپ کو بتاؤں گا تو ابھی تقریباً ایک کسی سے تقریباً اباؤ کر گیا یا ایک کسی ہے پرانی بیٹری لے گئے جیسی ویلیو ون نینٹی پر پہنچی تو انہوں نے سیل کو چیک کرنا شروع کر دیا جب ایک ایک سیل کو چیک کیا تو جس کی ساتھ سے اوپر ویلیو تھی اس کے اوپر ویلیو لکھ دی اگر ساتھ شاریہ پندرہ ہیں تو انہوں نے پندرہ لکھ دیا ساتھ شاریہ پنتالیس ہے تو پنتالیس لکھ دیا اور جو سیل بلکل نہیں چل رہے تھے مطلب سیون سے نیچے تھے سکس پوائنٹ نائن فائی بھی تھے ایونکہ سکس پوائنٹ نائن نائن بھی تھے تو انہوں نے اس پر کراس لگا دیا کہ یہ سیل بیٹری کے قابل نہیں ہے تو اس کو نکال دیا جائے گا تو اکثر یہ بتا رہے تھے کہ بیٹری کے جو درمیان والے سیل ہیں وہی ویک ہوتے ہیں کیونکہ لوڈ سارا درمیان پر ہی پڑتا ہے جب بھی گاڑی چلتی ہے اب ہم نے اس بیٹری میں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے سیل اس کے ویک تھے اور کتنے سیل اس کے ٹھیک تھے یہ جی آپ دیکھیں یہ ہے سولہ سیل اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سارے ٹھیک ہیں اور یہ جو ہیں یہ ہیں بارہ سیل جو کہ ویک ہیں اس کو پورا پراپرلی ان کو صاف کیا گیا ہے تاکہ کنیکشن میں کوئی پرابلم نہ آئے اگر یہ ڈسٹی ہوگا تو پھر سیل ایک پراپر ورک نہیں کریں گے بلیک ہوئے تھے جو ٹل مینر یہ ایسے ہو گئے یہ صاف ہوگی بلکل صاف سکوک اب ان سیلو کا جو ہے نا ان کا وولٹیج برابر کریں گے اور پھر اس کو لگائیں گے اگر اس کو وولٹیج نہیں برابر کریں گے تو یہ ایک دم بیٹری اوپر جائے گی ایک دم نیچھے آئے گی ترتیب ان کا سیٹ نہیں ہوگا جب ون بائی ون ترتیب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تب یہ کام کرے گا اس طرح نہیں کرے گا یہ والے سیل ہوا ہے جو صحیح سیل ہے یہ ہے یہ آپ نے چک کیا ہے جی جی جس طرح یہ سل ہے اور آپ نیو بیٹری لگا دیتے ہیں اور اس طرح کے سل ہمارے پاس قابلی پڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم اندر رکھ دیتے ہیں جس بھائی کو چار سل چاہیے ہو پانچ ہو یا دس ہو بارہ تو اس در سے اٹھا آتے ہیں اور ہم گھڑے لگاتے ہیں دیکھیں یہ سل ہیں یہ سات اشاریہ پندرہ آ رہا تھا اس کو میں تین گھنٹے کے بعد چیک کروں گا تو یہ وولٹ شو کرے گا ہم میں سات اشاریہ انچاس وولٹ شو کرے گا یہ ہمیں یہ سسٹم ہوتے ہیں ان کا یہ ان کا ہوا کا جگہ ہوتا ہے ادھر ہوا چلتے ہیں نیچے سے ہوا نکلتے ہیں پورا تو یہ سلو میں نکلتے ہیں پھر یہ جگہ ان کے بنے ہوتے ہیں یہ ڈس پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کا ہوا نہیں ملتا ہے اور ہوا یہ دیتا ہے جی جی یہ کمزور ہے یہ کمزور ہے ٹھیک ہم اس طرح بیلنس پہ لگائیں گے یہ بس ایک ایک وولٹ پہ ہم جا رہے ہیں نیچے ساتھ ستائیس لگا دیئے تیس لگا دیئے یہ اٹھتیس والے لگا دیئے اٹھتیس والے کیا رہ گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں اب ساتھ اشاریہ بٹالیس اکتالیس والا دو یہ میں لگاؤں گا ٹھیک ہو گئے دو اب یہ رہ گئے تو یہ میں ادھر لے کے آنگا ٹھیک ہو گئے یہ ساتھ اشاریہ 45 وولٹ ہے 35 33 42 44 45 45 47 47 47 48 48 48 48 48 45 45 41 48 49 49 49 یہ اس کا ترتیب ہوتا ہے ترتیب وایز ہوتا ہے 48 48 49 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 50 49 50 50 50 50 50 51 51 50 52 53 55 54 موسیقا موسیقا ایک ہے ہماری بیشی ہماری بیشی رائکے انسٹال ہو رہی ہے تنری ٹچ ہے پھول رکھتا ہے اس کو پھول رکھتا ہے اکثر یہ بند ہو جائے جب چوگ ہو جائے بیٹری زیرو میٹر بیٹری کیوں نہ لگی ہو وہ ڈیڈ ہو جائے اس کا یہ سمجھیں کہ یہ جیسے ناک سے بندہ کرتا ہے سانس موں سے اور ناک سے دونوں سے دیتا ہے یہ اس کا یہی ہے ناک ہے اس کا صحیح تو یہ بند ہو گیا چوگ ہو گیا تو پھر پوری بیٹری ڈیڈ ہو جائے اس کی صفائی بھی ضروری ہے ہر تین ماہ بعد اس کی صفائی اس کی صفائی کرنی بڑتی ہے ہوا مروا کے اس کو صاف کرنی پھر لگائیں گے اکثر باہر سے ایر کھینچ کے پنکھا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے اس کی سیڈوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنا گن سچ چمڑ جاتا ہے اس کی صفائی یہی چیز ہے اس کی یہ بھی بلور تب چلتا ہے یہ آٹو ہوتا ہے جب بیٹری ہیٹ لیتی ہے تو پھر بلور چلے گا ہر وقت بلور نہیں چلے گا صرف یہ ہے کہ جب بیٹری تیمٹریچر بڑھتا ہے نا جیسے گرمی ہوتی ہے تو پھر اس کو آن ہونا اس کا آرکہ ہے پھر اس کو تھنڈا کر کے پھر وہ باند ہو جاتا ہے ایسے وہ لائف ٹائم اس کی کیونکہ یہ بہت زیادہ دیتی ہے میں کھل ہوتا ہے وہ تیمٹریچر نہیں لیتا ہے اسیل ہیٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہیٹ ہو جاتا ہے یہ نکل والے اس کی اندر کیمکال ہوتا ہے اس کی اندر لیکوڈ ہوتا ہے وہ نئے مادل میں آنا ہے تو وہ اس کی لائف جاتا ہے دو سال اگر میں ورنٹی دے رہا ہوں تو آپ سمجھے نا کہ اس میں طاقت آیا تو وہ آگے بھی چلے گی پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں چھے چھے سال ہو گئے ہیں ابھی تک گاڑی کوئی کمپلین نہیں آئی کسی میں کہ میری بیٹری میں یہ گاڑی میرے پاس ایک دیو آئی تھی ابھی چلی گیا اچھا اس کو تین سال ہو گئی اچھا اس نے ڈالی گیا ہے اچھا ماشاء اللہ اس نے ڈالی گیا ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ادر صدر گیا ہوں آپ کی پرانی دکان پر تو میں نے کہا جی وہ جگہ تو چھوٹی تھی ہم نے تو وہ جگہ چھوڑ دی ہے ادر جگہ نہیں ہے صدر میں آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی دکانیں اہا چھوٹی چھوٹی تو ادر نظام نہیں چکتا ادر یہ ہے کہ پھلی ورکشاہ پہچے لیں تسلیف سے کام بھی ہو جاتا ہے جب کوئی کسٹمر آتے ہیں بیٹھنے کی بھی جگہ ہے صحیح ہے صحیح ہے ادر 21 یہ کھولی ورکشاہ سے دیے لیے ہے کہ چلیں بندہ کسی کو حزت سے پتھا تا سکتا ہے ادر کھڑے کام بیٹھنے کی جگہ ہے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے ادر یہ ہے چلیں بندہ سکون سے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتا ہے کام بھی ہو جاتا ہے اس لئے یہ ہمیں صدر سے پھر شفت ہو گیا تو یہ بندہ تین سال کے بعد میں نے کہا اجزہب میں نے بڑا دنبیا آپ کے پاس نمبر سے ہے آپ نکال کر دیں کھتا اجاز بہت سارے تھے میں جس کو کال کر رہا تھا وہ آگے کوئی اور ملتا تھا تو ہم نے جب دیکھا ہے میں نے کہا آپ نمبر میں لائے چیک کیا تو اس کے پاس سے ہے ناشا